کیونکہ میں کشمیر کے ساتھ میں جڑا رہتا ہوں وہاں کے تمام سارے جو ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں تو ایک جو نیو ایرہ لائیا ہے تو نیو ایرہ آف سلیوری لائیا ہے یہ بات جو ہے امید شاہ نے جس طریقے سے جو کام کیا ہے تین سو دارہ تین سو ستر کو اٹا کر کے یا اس کو ڈیوائیڈ کر کے راجی کو جو ہے اس سے یہ بات صحیح ہے کہ نیو ایرہ آیا ہے لیکن اس نے لوگوں کی آزادی کو ختم کیا ہے اس نے لوگوں کو غلام بنایا ہے اس نے پورا وہاں پر لوگ ڈاؤن کیا ہے اور جب کشمیر کا اوچھے اس طور پر جب ایک ایک بچہ اس کے خلاف میں ہے تو وہ یومن رائٹس کا کلیر کٹ وائیلیشن ہے اور ایسی استطیق کے اندر ایک پولٹیکل سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے اور جو وہ پولٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس کی ان سے اس کے علاوہ کچھ امید نہیں کی جا سکتی کیونکہ ارون بشرا جی مرد پردیش کے ہیں میں جہاں آپ سے بول رہا ہوں وہاں کے ہیں اس لیے میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے میں جانتا ہوں اور اسی لیے شاید کانگریس پارٹی نے ان کو object کرنے کا کام کیا تھا جب انہیں ادھکچ بنایا گیا تھا تو آپ اگر ببول بوئیں گے تو اس میں عام نکلنے والا نہیں ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپرتیاشت نہیں ہے وہ ہو نہیں تھا لیکن ایسے ویکتی کو سیک کرنے کے لیے جو ہے مجھ کو لگتا ہے کہ جو جان آندولن کے لوگ ہیں مانو ادھکار آندولن کے لوگ ہیں انہیں اس طریقے کا چاٹوکاریتہ کرنے والے اسطورتی کرنے والے بھاٹگری کرنے والے ویکتی کو ہٹانے کی مانگ کرنی ہی چاہیے تاکہ نیو نیشنل ہیوموریٹس کمیشن کی جو بھی کچھ ایک وشوس نیتہ باقی تھی وہ بچی رہے اور بنی رحمت میں کسان آندولن کے سندرم میں کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ میں جو ہے کسانوں کو روکنا جس طریقے سے گڑے کھوٹ کر کے اور کیلے گاڑ کر کے اور کٹیلے کتار گاڑ کر کے اور آج بھی روکا گیا ہے اور اس کے بعد میں جو ہے سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ دلی کے لوگوں کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے ہم لوگ بار بار کہہ رہے ہیں بار بار ویڈیو بھیج رہے ہیں کہ بھائی ہم نے روڈ بلوک کیا ہوا نہیں ہے یہ دلی پولیس نے بلوک کرنے کا کام کیا ہے اور ہماری جو جس طریقے سے کسانوں کی موتیں ہوئی ہیں میں کیول آپ کو کرنال کا اگر دھاران بتا دوں کہ اگر ایس ڈی ایم نے کہا کہ بھائی صرف اور دو اور اس طرف کوئی آنی سکتا ہے اور اگر یا کھٹر نے جو ہے کہا کہ بھائی ان کو سبق سکھانا ہے اور چھے مہینے چنتہ مت کرو جب نکل کے آوگے تو نیتہ بن جاؤگے ڈنڈے اٹھا لو یہ سب بات کیا اور ابھی جس طریقے سے روندنے کا کام کیا گیا اس میں کہیں پر بھی نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن ہم کو دکھلائی نہیں پڑا یہ کسی بھی دیش کے لیے بہت شرمناک ہے کہ ایک ایسی نیشنل ایجنسی جس سے اپیچھا کی جاتی ہے کہ وہ دیش کے ایک سو سینتیس کروڑ ناغرکوں کی وہ مانو ادھکاروں کی رکھا کرنے کا کام کریں گے وہ اس طریقے سے کسانوں کے جو کہ اس دیش کے اندر اسی پچاسی کروڑ ہیں ان کے پرتی وہ آنکھ بند کیے ہوئے ہیں تو مجھ کو لگتا ہے کہ جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے وہ اپنے مینڈٹ کی اوپر کام نہیں کر رہا ہے ان کا مینڈٹ کیوال اتنا ہے کہ ان کو جو نیوکت کرنے والی ایجنسی ہے وہ اس کے پرتی بفاداری دکھانے کا کام اور اس کے پرتی اپنی مطلب لائلٹی ثابت کرنا اور ایک سٹیٹ کی جو بھی وائس ہے اس کو کیوال ریفلیکٹ کرنے کا کام یا اسی کو ریٹریٹ کرنے کا کام جو ہے ان کے دوارہ کیا جاتا ہے اور وہ بہت شرمناک ہے سمیت کسان مورچہ اس کی لگاتار نندہ کرتا رہا ہے اور ہم کو لگتا ہے کہ ہم لوگ تو اس سمیں جو ہے آپ کو معلوم ہے اجائے مشرا ٹینی کے برخواستگی اور گرفتاری کو لے کر کے ہم لوگ پورے دیش بھر کے اندر آندولن چلا رہے ہیں اور جب تک بھی آندولن چلے گا تو ہمارا یہ جو تین قانونوں کو رد کرانا بجلی بل اور قانونی جو گارنٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ اجائے مشرا ٹینی کی برخواستگی اور گرفتاری کا بھی چلے گا تو مجھے لگتا ہے کہ کسی نہ کسی سمیں میں ہم لوگوں کو مانوہ دکار آیوگ کا بھی جو پورا رکھ ہے اس کو بھی اپنے ایجنڈا کی اندر ہم لوگوں کو لینے کا کام کرنا پڑے گا کیونکہ سنوک کسان مورچہ اس سمیں لوگتانت کو بھالی کی لڑائی اور سمیدھان کی ایک طریقے سے ملیوں کی پرنستھاپنا کی لڑائی کو لڑنے کا کام کر رہا ہے جو کچھ بھی انہوں نے بیان دیا ہے بہت شرمنہ ہے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں ستھ ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر